ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ میں سے پھخان کرنا ہوں گا آپ کا حضرت دو بندے تالبان دیں باقی کوئی مذہبی آدمی چاہ نہیں میں آکے چلوی تھے باندکا ہوں میں نے شاکسی پتا کرنا بھی ایک کئی کاردے کی انہیں مشن کی یہ اور ایک کئی چاہ رہا ہے کیوں میں بام تو آکے ہو رہا ہے؟ بام پاک پاندھے کی کی انہیں ڈیٹو نیٹر کی یہ فتیل پتی کی یہ بامدہ سمان کے ڈاک باندھا کازنہ چلدہ کی میں میں کامت کا معلومات مل جان گیاں میں کتے بان کر دیا اور میں انہوں پچھے یار تو اسی فوج نو مار دیو پولیس نو مار دیو اے تے کم کچھ انگا نہیں ایدہ کی مقصدیں انہوں نے کہنا جناب اسی کسے پبلک نو مار دیو مستران جو بامتوں آکے کر دیو دروارہ دیو انہوں نے کہنا جناب دروارہ دے بامتوں آکے نہیں کر دے مستران بامتوں آکے نہیں کر دے عوامنو نہیں مار دے اچھی تے مار دیو فوج نو تے پولیس نو میں کہے بھی جرم ہی ہے نا انہوں نے کہا اس راستے نہیں کہ مسلمان نے چونکہ تے انگریز تا کفریہ نظام رائے جے ملک پاکستان اور اس نظام نو تقویہ دیرنا ستے فوج تے پولیس قائمیں انہوں نے اس راستے مار دیو کہ اس نظام تے ہم بھی نہیں انہوں نے وجہ نوی نظام کھڑا ہے انہوں نے اس راستے مارنے ہیں انہوں نے اس راستے مارنے ہیں فوجیہ نو پولیس نو کہ انہوں نے وجہ نا کفریہ نظام کھڑا ہے ملک پاکستان چونکہ بھائی وہ لوگ جو وہ سجادہ نشینان جن کا ناموسی رسال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب تالبان کے قریب فوجیوں کو اور پولیس کو مارنا اس لیے جائز ہے کہ وہ کفریہ نظام کے عامی ہیں ہم آیت کرنے والے ہیں اس لیے وہ مارتے ہیں ان کو تو وہ سجادہ نشینان جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ نہیں ان کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے ان کو سلامت رکھنا چاہیے آج کے ڈاکٹر شاہد صاحب کی والدہ محترمہ کے چیلم پر انہوں نے والی اس کانفرنس کا پیغام یہ ہے کیا کہت ہو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں اور جو شخص حضور کی عزت اور ناموس کا محافظ نہیں جس کا نبی علیہ السلام کی عزت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں وہے چاہے حافظ القرآن ہو چاہے شیخ العزیز ہو چاہے شیخ القرآن ہو چاہے سید ہو یہ ہمارہ اپنا گھڑا ہوا اسلام ہے بھائی سید اگر نبیع اسلام کی عزت اور ناموس کا محافظ نہیں تو پھر ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموس پر پیرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور تحریک لبیق جاستاللہ کامیابیوں کامنانیوں سے امکرار فرمائے اور یہ کہنا جناب سراؤ توڑی جماعت دا کیا آلے تحریک دا کیا آلے یہ جملہ ہی کفریہ ہے آپ کا نبی علیہ السلام کی عزت اور نموس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب آپ یہ پوچھ رہے ہیں جی بتاؤ یہ توڑی جماعت دا کیا آلے بھائی آپ کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں آپ نبی علیہ السلام کی عزت اور نموس کے محافظ نہیں پھر آپ کے سریعے مسلمان ہیں پھر آپ بدا میں خیشت اور مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن دین کے ساتھ آپ کوئی تعلق نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس لیے مارا کہ اس نے کہا کہ اِنَّا صاحبکم قَتُو فِيَا اِنَّا صاحبکم قَتُو فِيَا تمہارا صاحب تمہارے نبی وفات پا چکے ہیں حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر کلم کر دیا جب مدینہ پاک میں پیغام پہنچا حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید نے بولا لیا کہ جناب آؤ سرابت کو آپ ہی واپس آگیا کہا کہ تُسری ایک مسلمان کلمہ پڑھنا لنوں قتل کر دیتا ہے ایت بہت بڑا جرم ہے ایک بندہ کلمہ لینا پڑھ رہا سی اس کلمہ پڑھنا لے بندے نوں کلمہ گو انہوں نے تُسری قتل کر دیتا ہے مسلمان نوں آپ نے کہا کہ جب اس نے مجھے یہ پوچھا تھا اِنَّا صاحبکم یا تو وہ یہ کہتا کہ اِنَّا صاحبہ نا کہ ہمارے نبی میں انتقال فرما گئے ہیں وصال فرما گئے ہیں یا تو وہ یہ کہتا جب اس نے یہ کہا کہ اِنَّا صاحبکم تمہارے نبی کا دعفیہ ان کا وصال ہو چکا ہے تو پھر میں نے ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ میری تلوار کرے گی کہ وہ صاحبہ مارے ہیں تمہارے نہیں جب اس کا اس نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر اس کا دینے کا کوئی آخ نہیں اسی لیے بینے مارا ہے یا رسول اللہ نبی تو یہ شکر کریں بھی تم کارکران نبو پچھنے پھر جناب سنا ہو تمہارے جماعت دا کیا آلے تمہارے تحریک دا کیا آلے وہ تمہیں زندہ سلامت چھڑ دیں دیں تو وہ یہ شکر کر رہے ہیں وہ تمہیں زندہ سلامت چھڑ دیں دیں اے ہی پل سراتیں والنا و بریگتے تلوارنا تیزے اے ہی گالے حضورت عزت اور نموستہ مسئلہ اتنا حساس ترین مسئلہ ہے اے ہی پل سراتیں اللہ تعالیٰ حضورت صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور نموست پیرا تحریک لبیق یا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم